ایک پہاڑ کی غار میں پہنچے اور ان لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں دکھائی دیا پریشان ہو کر یہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مگر یہ کہ خدا ہی کوئی لطف و کرم فرمائے انہوں نے فیصلہ کیا کہ خلوص کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تاکہ اس مشکل سے نجات حاصل کریں ان میں سے پہلا شخص کہتا ہے کہ پالنے والے تو تو جانتا ہے کہ میں ایک خوبصورت عورت کا عاشق ہو گیا تھا میں نے بہت زیادہ مال و دولت اسے دیا تاکہ وہ میرے ساتھ آ جائے لیکن جوں ہی اس کے پاس گیا دوزک کی یاد آ گئی جس کے نتیجے میں میں اس سے الگ ہو گیا پالنے والے اسی عمل کا واسطہ ہم سے اس مسئبت کو دور فرما اور ہمارے لئے نجات کا سمان فرام کر دے بس جیسے اس نے یہ کہا تو پتھر تھوڑا سا غار سے ہٹ گیا دوسرے شخص نے کہا کہ پالنے والے تو جانتا ہے کہ ایک روز میں کھیتیوں میں کام کرنے کے لئے کچھ مزدور لایا اور آدھا دھرم ان کی مزدوری موین کی غروب کے وقت ان میں سے ایک نے کہا میں نے دو مزدوروں کے برابر کام کیا ہے لہٰذا مجھے ایک دھرم دیجئے لیکن میں نے اسے نہیں دیا وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا میں نے اس آدھے دھرم کا زمین میں بیج ڈال دیا اور اس سال بہت برکت ہوئی ایک روز وہ مزدور آیا اور اس نے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا تو میں نے اس کو اٹھارہ ہزار دھرم دیئے جو میں نے اس زراد سے حاصل کیے تھے اور چند سال سے اس رقم کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا یہ کام میں نے تیری رضا کے لئے انجام دیا تھا تجھے اسی کام کا واسطہ ہم کو نجات دے دے یہ کہنا تھا کہ پتھر تھوڑا سا مزید غار سے ہٹ گیا تیسرے نے کہا پالنے والے تو خوب جانتا ہے کہ ایک روز میرے ماں باپ سو رہے تھے میں ان کے لئے کسی برطن میں دودھ لے کر گیا میں نے سوچا کہ اگر یہ دودھ کا برطن زمین پر رکھ دوں تو کہیں والدین جاگ نہ جائیں لہٰذا میں نے انہیں بیدار نہیں کیا بلکہ وہ دودھ کا برطن لے کر کھڑا رہا یہاں تک کہ وہ خود بیدار ہو گئے پالنے والے تو خوب جانتا ہے کہ میں نے وہ کام اور وہ زہمت صرف تیری رضا کے لئے اٹھائی تھی پالنے والے اسی کام کے صدقے میں ہمیں اس مسئیبت سے نجات اتا فرما ناظرین اس دعا کا اختتام ہونا تھا کہ پتھر غارس کے آگے سے ہٹ گیا اور وہ تینوں باہر آگئے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ہم خالصتاً اللہ کے لئے نیکیاں انجام دیں تو یہ ہمارے لئے نجات کا سبب بن سکتی ہیں کیونکہ اللہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے ناظرین اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تینک یو